ڈاکٹر زاکر نائک ایک سیکسٹک تھے ان کو ساہنپور بلایا اور دربار ہال میں مولانا بہج الدین خان صاحب اور دوسرے بڑے بڑے ہندوستان کے مائناز سخصیت کے ساتھ گلوری آف نیشن کا اعوضاز اپنے ہاتھوں سے بکشا وہ اپنے بچے کے لیے یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ شورنٹ تھے تعریف کرتے تھے کہ اس کو گرون اپ کرائیں بڑھائیں اس وقت یہ گرانٹ میڈیکل کالوج میں فسٹیر میں تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ اس بچے کی فوٹوگریفک پروپرٹیز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں نالیج اچھی ہے لیکن یہ ایک سوفٹ سپوکن دائی نہیں بن سکتے تو ان کے والد نے کہا نہیں ہم کوشش کرتے ہیں تو آپ نے نتیجہ دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب تقریر کرتے تھے تو کوئی تعلی نہیں پھشتی تھی سب پر اللہ کی محبت تعلیح ہو جاتی تھی اس میں یہ فرق نہیں ہوتا تھا کون بلیور ہے کون نون بلیور ہے اور ڈاکٹر زاکر تقریر کرتے ہیں تو تعلیح ویانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنل اسلام کے تبلیغ کر رہے ہیں نہ کہ وہ اسلام جو رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا اسلام تو وہ ہے جس کے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہم طور سے کہ دشمنوں سے نون بلیورز سے ان کی شرطوں فیصلہ کرنا اور خود حج خواب میں دیکھا انہوں نے عمرے کو خواب میں دیکھا اس ٹریس میں تھے عمرے کی اس کے باوجود اس پروگرام کو ختم کیا اور ساری شرطیں یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے تو حضرت علی لکھ چکے تھے رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹھو دیا تو ایسا سخص سب ہو جو اپنی حیثت کو بھی مٹھا دیں دوسرے کی جنت کے لیے دوسروں کو سچائی بتانے کے لیے وہ ہی دائی بن سکتا ہے جس کا بزن اتنا بڑا ہوگا وہی سچائی مومن ہے تو میں دیکھتا ہوں ان کی تقریریں میں نے یہاں بھی سنی ہیں اور جب یہ ملیشیا گئے مجھے بھی ملیشیا گورنمنٹ کے ڈپٹی ہم ملیشٹر نے ہواڑ دیا مجھے بلایا تھا وہاں ہم لوگ گئے تھے وہاں تو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ باعث تقریر کرتے ہیں یہ اسلام کا فقر یہ اندازیں پیش کرتے ہیں اسلام کسی فقر کا نام نہیں ہے اسلام ایک ذمہ داری کا نام ہے اور اس بات کا حساس ان کے والد ڈاکٹر عبدالکریم نائک صاحب کو موت سے تقریبا ایک مہینے پہلے ہو گیا انہوں نے مجھ سے کہا مجھے ملانا وحیر الدین خان صاحب کی کتابیں اور علیہ سالہ بھیجئے میں اس میں بہت سکون محسوس کرتا ہوں لیکن ذاکر چونکہ اس کا مزاز ان لوگوں سے مل گیا ہے جو پولٹیکل امپائر سمجھتے ہیں اسلام کو اس لئے یہ پسند نہیں کرتا تب بنے یہاں سے کافی کتابیں اور سالہ ان کے پاس بھیجے تو میرا کہنا یہ ہی ہے آپ لوگوں سے کہ جو ملانا کی کتابیں ہیں وہ انسان کو ایک مزقہ انسان بناتی ہیں ایک ربانیت اور روحانیت اور انسانیت سبھارا انسان مناتی ہے اور ہمارا جو سپیس کا مشن ہے ہمارا جو مشن ہے میرا جو اپنا مشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدا سے جڑنا تو اگر خود خدا سے جڑنا ہے تو بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں سوچنا ہوا اور لوگوں خدا سے جڑنا ہے تو ہمیں بہت سوز سمجھ کے پریشنگ کرنے ہی ہوگی اور یہ بتانا ہوا کہ ہم کوئی خاص بات نہیں بتا رہے ہیں بلکہ خدا کا پیغام بتا رہے ہیں کہ جو خدا سے جڑ جائے جو دنیا کی محبت یا میٹریلسٹک نہ رہے وہ اسے خدا کو پا لے وہی بلیور ہیں میں اسی کے ساتھ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس بات کو سنا تینکیو بیری مچ جزاک اللہ